دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے کھانا بنا کے مہانہ لاکھوں روپے تک کما سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بنایا گیا کھانا بھی آپ ہو جی کھائیں گے کیوں ہو گئے نا حیران جی ہاں یہ بلکل سچ ہے تو چلیے آپ کو اس کا ثبوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ فیچر میں بھی اس طرح کے آن لائن ارننگ سے مطالق ویڈیوز سب سے پہلے آسل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا گا اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے لئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اس کے لئے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ جو ہے وہ پانچ سو لائس کا ہے تو جلدی سے لائک کر کے اس لائک ٹارگٹ کو بھی پورا کر دیں دوستو آج ہم آپ کو ڈسٹک سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے کسپے سے تعلق رکھنے والے مبشر صدیق نامی پاکستانی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو گھر بیٹھ کر کھانا بناتے ہیں اور کھانا بناتے وقت اس کی ویڈیوز بنانے کے بعد یوٹیوب پہ اپنے چینل ویلیج فود سیکرٹس پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور مہانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں دوستو مبشر صدیق یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے سیالکوٹ میں ایک سپورس کمپنی میں ملازم تھا اور مبشر کی والدہ کو کھانا بنانے میں کافی مہارت حاصل تھی جس کا شوق مبشر کو بھی تھا اور جب مبشر کو معلوم ہوا کہ یوٹیوب ککنگ چینل بنا کے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں تو انہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنانے کے بارے میں سوچا اب پاکستان میں اور بھی ہزاروں ککنگ چینل موجود تھے لیکن مبشر صدیق نے بلکل دیسی سٹائل میں کام کیا اور روایتی کھانے بنانے سے آغاز کیا اور دہاتی ماحول میں کھانا بنا کے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں ان کے چینل کا نام ویلیج فوڈ سیکرٹ تھا اور ویسے ہی جو ہے ویلیج فوڈ کی سیکرٹس وہ ایکسپوز کرتے گئے اور جتنے بھی ویلیج فوڈ سے جتنے بھی ویلیج کی ڈشیز تھی وہ بنا بنا کے اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے گئے کیونکہ یہ ایک بالکل نیا انداز تھا اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں نے مبشر صدیق کی ویڈیوز کو پسند کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ایک سال کے بعد مبشر صدیق کے ایک میڈیا سے زیادہ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں دوستو مبشر صدیق ایک تھرڈ ڈیویجن میٹریک پاس انسان تھا اس کے پاس کوئی بنیادی وسائل بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے محنت کی اور آج ماہانہ تین لاکھ روپے سے زائد کی ارننگ کر رہے ہیں اور بی بی سی اردو پہ ان کا باقاعدہ ایک انٹرویو بھی نشر کیا گیا ہے دوستو مبشر صدیق کا کہنا ہے کہ پہلے چھ ماہ تک ویڈیوز پہ بلکل بھی ویوز نہیں آتے تھے لیکن جب دو چار ویڈیوز وائرل ہوئیں اس کے بعد سبسکرائبرز اور ویوز کی لائنیں لگ گئیں مبشر صدیق ہر ہفتے تین سے چار ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور جو بھی کھانا بناتے ہیں وہ اپنے والد محترم کو چکھا کر ان سے ویوز لیتے ہیں ان کے والد محترم جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے ویوز دیتے ہیں کہ زندہ بار پتر مزہ ہی آ گیا یہ ویوز دینے کے بعد ان کی ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے اجاتھ لیتے ہیں اور اس دن کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں دوستو مبشر صدیق کے والد آرمی سے ریٹائر ہے اور انہوں نے اپنے والد کے لیے ایک اچھی سی گاڑی بھی خرید ان کو گفٹ کی ہے دوستو مبشر صدیق ہمارے بیروزگار پاکستانیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے کیونکہ انہوں نے بالکل ایک نئے طریقے سے کام کا آغاز کیا محنت کی اور آج وہ ایک کامیاب انسان ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ہنر یا شوق ہے تو آپ بھی یوٹیوب چینل بنا کے اپنی قسمت آزما سکتے ہیں لیکن اگر آپ بھی کھانا بنا کے ہی پیسے کمانا چاہتے ہیں دوستو تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو بڑی بڑی اور قیمتی ڈشز بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ روز مرنا کی جو بھی ڈشز گھر میں بناتے ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے تھوڑا بہت ان کو اچھے طریقے سے ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا شروع کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کی ویڈیوز پہ ویوز بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور بہت جلدی آپ ارننگ بھی کرنے لگے گے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیسی سٹائل کے چینل سرچ اوٹ کرو تو آپ کو اس طرح کے بہت زیادہ چینلز مل جائیں گے کیونکہ بلکہ دیسی سٹائل میں کھانا بنانا سے کھاتے ہیں چائے بنانا سے کھاتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جو روز مرہ میں آپ جوز کر رہے ہوتے ہو لسی کس طرح سے بنتی ہے دعی کس طرح سے بنتی ہے یہ سارے چیزیں اور گھر میں یہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ میں بھی تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہے اس معاملے میں کھانا بنانے کے حوالے سے تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی بہت بھی سکلز ہیں آپ میں اس معاملے میں تو آپ یہ ٹرائی اوٹ کر سکتے ہیں لیکن دکار کے پاس کوئی اور ہونا رہے تو اس کی بھی ویڈیوز آپ ڈیلی بیسس پہ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی شاپ ہے جہاں پہ آپ کوئی کارگری کے کام کرتے ہو اس کی ویڈیوز آپ بنا سکتے ہو یوٹیوب پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہر طرح کے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے یہ بلکل بھی نہیں سوچنا کہ آپ جو ہے یہاں پہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو اور آپ کے ویوز نہیں آئیں گے آپ کی ویڈیو کوئی دیکھے گا نہیں یہ بالکل بھی نسیج تھا یوٹیوب پہ ہر طرح کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اور میں آپ کو مباشر صدیق کے بارے بتا رہا تھا دوستو تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے چھ ماہ تک ہر ویڈیو پہ بیس سے پچیس ویوز آتے تھے لیکن جیسے ہی ایک دو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو ان کی ہر ویڈیو پہ بھی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ون ملین تک ویوز ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے اپنے دو سے تین لاکھ کی ارننگ کر رہے ہیں یہ چیزیں سٹارٹ میں تھوڑا بہت مشکل ہوتی ہیں لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہفتے میں آپ ایک یا دو ویڈیوز اپلوڈ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈش ٹیار کر لیں اچھی سی ہفتے میں ایک دو اور اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیں اور یہ خواتین بھی یہاں سے کافی فائدہ اٹھا سکتی ہیں پاکستان کی بہت سی خواتین نے یوٹیوب پہ چینلز بنائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ لاکھوں روپے آرننگ کر رہی ہیں دوستو اگر آپ مبشر صدیق کا یوٹیوب چینل ویلیج فوڈ سیکرٹ وزٹ کریں تو آپ کو وہاں سے بھی کافی کچھ ایسا مل جائے گا جہاں سے آپ اپنے چینل کے لیے آئیڈیاز لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آن لائن انہیں سمطلق ایک اچھا سا آئیڈیا آپ کو پساتا آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ